دیش میں لگاتار ایک کے بعد ایک ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں کوئی ویکتی سوشل میڈیا پر سمودائے وشیش کے خلاف انرگل ٹپنیاں کرتے ہوئے نجر آ جاتا ہے ہندو دیوتاؤں پر ابھدر بھاشا کا استعمال کرنے والی ہیر خان کے بعد اب پترکار سوشمتہ سنہا کی سوشل میڈیا پر جم کر آلوچنا ہو رہی ہے وہ اکثر اگرہ وامپنتی ویچار دھارا سے جڑی سامگریاں شیئر کرنے کو لیے ویوادوں میں رہتی ہیں لیکن پلحال کارن کچھ اور ہے دراصل سوشمتہ سنہا نے ہر تالی کا تیج برد کی پوستک کو ٹویلٹ پیپر کے روپ میں پریوک کیا ہے سوشمتہ سنہا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہر تالی کا تیج پر مہلاؤں دوارہ اپواس کیے جانے کے ویروہد میں یہ ویڈیو بنایا ایک ویڈیو میں سوشمتہ سنہا نے ہر تالی کا تیج کی پوستک ہاتھ میں لے کر کہا کہ انہوں نے اس ردی کے لیے پورے پندرہ روپے خرچ کیے ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ اب اس کا کیا پریوک کیا جانا چاہیے دوستو نورٹ انڈیا میں ایک تیوہار کافی فیمز ہے جسے ہم تیج کے نام سے جانتے ہیں اس تیوہار میں عورتیں اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے پاسٹ رکھتی ہیں جس میں انہیں پانی پینا تک منا ہوتا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ تیوہار میسوجنسٹ یعنی ناری ویروہدی ہے تو شاید آپ مجھے گالیاں دیں گے لیکن اسے پروف کرنے کے لیے مجھے آپ کو خود سے کچھ بھی بولنے کی یا بتانے کی جرورت نہیں ہے میں بس اس کتاب کا ایک پرنا آپ کو پڑھ کر بتاؤں گی اس کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کرنا جن لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں نہیں معلوم ہے انہیں میں بتا دوں کہ اس کتاب کی کتھا کو سننے بغیر تیج کا ورت پورا نہیں ہوتا ہے تو چلیے اسے پڑھتے ہیں جو سری بھادو کے سکتل پکچکی ترتیا کے دن یہ ورت نہیں دھارن کرتی آہار کر لیتی ہے وہ سات جنموں تک بادیا بادیا کا مطلب لاچار رہتی ہے ایبا جنم جنم ودوہ ہو جاتی ہے وہ سدا دردر مطلب کنگال گریبی پتر شوک میں شوکا کل سو بھاو کی لڑاکی مطلب لڑائی چھگڑا کرنے والی سدا دکھ بھوگنے والی ہوتی ہے اور اپواس نہ کرنے والی اس تری انت میں گھوڑ نرک میں جاتی ہے تیج کو انھ کھانے سے سکری سکری مطلب سور فل کھانے سے بندریہ پانی پینے سے جوک دودھ سے ساپن مانزہار کرنے سے باغن دہی کھانے سے بللی نٹھائی کھانے سے چیٹی اور انھ چیجے کھانے سے مکھی ہوتی ہے اس روز سونے سے اجگری اور پتی کو دھوکھا دینے پر مرگی ہوتی ہے تو سنا آپ نے اس کتاب میں کئی طریقے کی ناری ویروہ دی باتیں لکھی گئی ہیں اور کہیں بھی اس میں پورسوں کیلئے اس طریقے کی باتوں کا مینشن نہیں ہے تو آپ خود ہی کمنٹ شکشن میں مجھے بتائیے کہ یہ کتاب ناری ویروہ دی ہے یا نہیں اس رددی کتاب کے لئے میں نے پندرہ روپے خرچ کیے اب یہ کتاب میرے کسی کام کی نہیں ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ٹیشو پیپر کی طرح یا ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کھروں آپ کا کیا کہنا ہے سوشمتہ سنہا کا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر سوشمتہ کی گرفتاری مانگ اٹھی جس کے بعد انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کر صفائی دی ہے مجھے عرص کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اور میرا پورا ویڈیو نہیں دکھایا جارہا ویڈیو کاٹ کے دکھایا جارہا ہے اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پوری باگ سمجھ میں آئے گی میں نے اپنا ویڈیو ٹوٹر پہ ڈال دیا ہے آپ پورا ویڈیو دیکھیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے ہندو سنٹیمنٹس ہٹ کر دیا ہے وہ کیسے کیا میں نے ٹیچ پہ ایک ویڈیو بنایا جس میں میں نے بس ٹیچ میں پڑھی جانے والی کتاب پڑھی جس میں مہلاو کے خلاف جو باتیں لکھی گئی تھی وہ میں نے بس پڑھ دیا اور لوگ کہہ رہے کہ اس سے ان کے سنٹیمنٹس ہٹ ہو گئے لیکن کیا مہلاو کے سنٹیمنٹس ان لکھی گئی باتوں سے ہٹ نہیں ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ جب سے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تب سے مجھے ریپ تھریڈز مجھے گالیاں دی جارہی ہیں ایسی ریٹیک کی دھمکیاں دی جارہی ہیں میرا گھر جل آ دینی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور میرا مینٹل پیس چھین کے رکھا ان لوگوں نے کیا انہیں ارسٹ نہیں کیا جانا چاہیے پہلے مجھے ارسٹ کیا جانا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ سوشمتہ پٹنا کی رہنے والی ہیں اور دلی میں ایک اقبار میں کام کرتی ہیں نیوز ڈیس سوشمتہ پٹنا کی